ہائے گائر ویلکم دا پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جاند ہے میرنان ندیم بھائی صاحب یورپ میں آئی بھارت سے پنگا لینے کے بعد بکمری یورپ نے مانگ لیے بھارت کے قدموں میں گیر کر جھاو ہے کیا ہوا ہے بھائی صاحب پنگا تو انہوں نے لیا تھا آہ یورپی یونین نے لیا ہوا بلکل بلکل ہی تو بھائی صاحب بھارت سے پنگا لو گئے اور بھائی تم اوقات پر نہیں آگے یہ بات تو ہے یا تو بھارت کے دوارہ سیدھی فٹکار پانے کے باوجود بھی ستائیس امیر دیشوں کا یورپیان یونین سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور پھر سے بھارت کی ٹانگیں کھینچنے کی ہوڈ میں جٹ چکا ہے دراصل اب یورپیان یونین بھارت کو ایک ایسے سیکٹر میں روکنے کی کوشش کر رہا ہے جس سیکٹر میں بھارت انہی یورپیان دیشوں سے جم کر کمائی کر رہا ہے اور حال ہی میں خبر نکل کر آ رہی ہے کہ یورپیان یونین کی طرف سے بھارت پر کاربن ٹیکس لگایا جا چکا ہے اور یورپ نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ یدی بھارت کو ان کے دیش میں ایلیومینیوم، سٹیل اور سیمنٹ جیسے پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو بھارت کو بھاری بھرکم ماترہ میں ٹیکس چکانا پڑے گا لیکن یورپیان یونین بھارت کے خلاف ایسا کرنے سے پہلے شاید یہ بھول چکا ہے کہ حال ہی میں بھارت سے پنگا لینے کا انجام اس کو کس طریقے سے بھگتنا پڑا ہے کیونکہ بھارت کے دوارہ حال ہی میں یورپیان دیشوں کے لگ بھگ پندرہ سو آئٹمز کو واپس لوٹا دیا گیا تھا جس سے ان کا بھاری نقصان ہوا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایسا ہی اس بار بھی ہو رہا ہے بھارت کے آرثک ماملے میں دخل دینے والے یورپیان یونین کے اس پرستاو کو بھارت کی طرف سے سیدھا ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یعنی کی یورپیان یونین کو ایک ہفتے کے اندر ایک بار پھر سے بھارت کی طرف سے تگڑا جھٹکا مل چکا ہے پوری ڈیولپمنٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یورپیان دیشوں کا بھارت کے خلاف بھید بھاو پورن رویہ اپنانا ان پر ہی بھاری پڑ چکا ہے اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے اصل میں دیکھا جائے تو اس سمجھ یورپیان یونین کا بھارت کے خلاف بھید بھاو پورن رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں یورپیان یونین میں ستائیس امیر دیش آتے ہیں جن کا ویعاپار بھارت کے ساتھ کافی زیادہ ہوتا ہے اور خاص کر مسالے اور اناجوں کے ساتھ ساتھ سٹیل، ایلیومینیم اور سیمنٹ کے ماملے میں یہ زیادہ تر بھارت پہ ڈیپینڈنٹ ہے جس کے کارن سبھی پرکار کے مسالے اور اناج بھارت کے دوارہ ان دیشوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے بھارت نے ترقی کرنا شروع کیا ہے اور بھارت کی ارث ویوستہ سبھی دیشوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے تو ان کے دوارہ بھارت کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے جس کے کارن یوروپین یونین بھارت کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے تاکہ بھارت آگے نہ بڑھ پائے فیلحال ویسے دیکھا جائے تو بھارت کی ارث ویوستہ کو مضبوط بنانے میں یوروپین یونین کا بھی کافی بڑا ہاتھ ہے کیونکہ یوروپ کے یہ ستہائیس دیشوں کے ساتھ بھارت کا کافی زیادہ ویعاپار ہوتا ہے اور ان دیشوں میں کھانے پینے کی وستووں سے لے کر ماشینری ایکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ سٹیل، آئرن، ایلیومینیم اور سیمنٹ کا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن حال ہی میں خبر نکل کر آ رہی ہے کی یوروپین یونین کی طرف سے ان کے دیش میں انڈین مینیو فیکچرر دوارہ ایکسپورٹ ہو رہے ایلیومینیم، آئرن، سٹیل، سیمنٹ اور فرٹیلائزر جیسے انی پروڈکٹ پر کاربن ٹیکس لگا دیا گیا تھا جس کے کارن انڈین مینیو فیکچرر کو یوروپی دیشوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں کافی زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جن کمپوننٹ میں سٹیل آئرن اور آئرنیم کا استعمال کیا گیا ہے ان پروڈکٹ کو یوروپین دیش میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا کاربن ٹیکس چکانا پڑ رہا ہے جس کے کارن بھارتیہ کمپنیوں کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ پہلے سے کم ہو گیا ہے اور کچھ دن پہلے آنکڑا نکل کر آیا کی یوروپی یونین کی طرف سے اس طریقے کے پروڈکٹ پر لگائے گئے کاربن ٹیکس کے کارن بھارت کی جی ڈی پی میں 0.05 پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے یعنی کی دیکھا جائے تو اس کا برا انفیکٹ کہیں نہ کہیں بھارت کی ارث ویوستہ پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور بھارت کی اکونومی پر اتنا زیادہ بڑا ایمپیکٹ اس لیے دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے جو بھی پروڈکٹ یوروپیے دیشوں میں ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں اس کے لیے 25% ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے جس سے نہ صرف اس طریقے کے پروڈکٹ مہنگے ہو رہے ہیں بلکہ اس کا زیادہ نقصان انڈین مینیو فیکچرر کو ہی جھیلنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت نے یوروپیان یونین سے اس کاربن ٹیکس کو کئی بار گھٹانے کی باتچیت بھی کیا کیونکہ یہ ٹیکس کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ الگ الگ پروڈکٹ پر 25 سے لے کر 35% کے بیچ میں ہے یہاں پر یوروپیان یونین نے اسے گھٹانے کو لے کر سیدھا انکار کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے گرین ریولیوشن آئے گا اور ان پروڈکٹ کو مینیو فیکچر کرنے سے جو کاربن ایمیشن ہوتا ہے اور انوائرمنٹ پردوشت ہو رہا ہے اس میں کمی آئے گی لیکن حال میں ایک ایسی خبر نکل کر آئی جس میں یوروپی ای یونین کی سانسے تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جب یوروپی ای یونین سیدھے طور پر نہیں مانا تو بھارت کی طرف سے اس طریقے کے بارڈر ٹیکسیشن کے پرستاو کو ریجیکٹ کر دیا گیا جس سے یوروپی ای یونین کو ایک بار پھر سے اسی مہینے کے اندر بھارت کی طرف سے دوسرا بڑا جھٹکا لگ چکا ہے اور بھارت کے دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کاربن ایمیشن تو کم نہیں ہو رہا ہے لیکن بھارت جیسے وکاس شیل ارث ویوستہ کو انتر راشتری بازار میں کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور بھارت ہی صرف ایسا نہیں ہے جو کی یوروپی ایونین کے اس کاربن ٹیکس کا ویرود کر رہا ہے بلکہ چین اور ساؤتھ افریقہ کے دوارہ بھی ویرود کیا جا رہا ہے جس سے یوروپی ایونین اس نیم کو واپس لینے پر مجبور ہو چکا ہے فیلحال ایسا پہلی بار نہیں ہے جب یوروپی ایونین کی طرف سے بھارت کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ کچھ ہی مہینے پہلے یوروپی ایونین نے بھارت میں سکرپ میٹل کے ایکسپورٹ پر بین لگا دیا تھا سکرپ میٹل کی بات کریں تو جو لوہے کے کودے کرکٹ والے ڈھیر ہوتے ہیں انہی کو سکرپ میٹل کہتے ہیں اور بھارت انہی سکرپ میٹل یوروپی دیشوں سے کر رہا تھا حالانکہ اس پر بھی بھارت کی طرف سے اوبجیکشن لیا گیا لیکن یوروپی ایونین کی طرف سے سکرپ میٹل کا ایکسپورٹ ابھی بھی چالوں نہیں کیا گیا ہے ویسے تو بھارت یوروپی ایونین سے سیدھے طور پر پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ بھارت کے لیے یوروپ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر ہر سال لگ بھگ سو بلین ڈالر کے سامانوں کو بھارت اکیلے ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی بھارت نے کئی سیکٹر میں یوروپی ایونین کو اس کی اوقات دکھائی ہے کیونکہ مسالے اور اناج دو ایسی چیزیں ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی یوروپ کو بھارت سے ہی خریدنا پڑھتا ہے اور جب بھارت نے رائس ایکسپورٹ پر بین لگا دیا تھا تو یوروپ کو بھارت کے سامنے گڑ گڑھانا پڑا اس کے بعد بھارت کی طرف سے یوروپی ای یونین کو رائس کا ایکسپورٹ چالو کیا گیا فیلحال کچھ دنوں پہلے جب تک بھارت کے دوارہ اس پر بین لگایا گیا تھا تو اس کا فائدہ جم کر پاکستان نے اٹھانے کی کوشش کی اور پاکستان نے یوروپ میں ان مارکٹ میں اینٹری ماری جہاں پر بھارت باسمتی چاول ایکسپورٹ کر رہا تھا کیونکہ پورے وشو بھر میں باسمتی چاول کے دو ہی سب سے بڑے پروڈیوسر ہیں پہلا ہے بھارت اور دوسرا ہے پاکستان لیکن پاکستان کے باسمتی چاول کی کوالیٹی بھارت کے جتنی بہتر نہیں تھی اس لیے یوروپ کے مارکٹ سے باہر لوٹ نا پڑا اور بھارت نے دوبارہ یوروپی مارکٹ میں اینٹری ماری لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سال اکیلے باسمتی چاول کو بیج کر 10,300 کروڑ روپے کم آیا ہے باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یوروپ بھارت کے ساتھ اپنے بھید بھاوپورن رویے کو صدھارنے والا ہے یا نہیں اپنے آگ اکڑی دکھائی کہ بھائی صاحب جو تم یہ کر رہے ہو یہ ٹھیک ہم اس کو ریجیٹ کرتے ہم لوگ اس کو ماننے والے نہیں ہیں بھائی صاحب ادھر سے اور دیش انہیں بھی بھولا یورپ گر چکا کہ ٹھیک اٹھانے کے لئے تیار اوپر سے پھر یورپ نربربورے بھارت پر مثال بھائی سارے سارے انڈیا سے جا رہا ہے پھر انڈیا نے جب بین ان چیزوں پہ ٹھوکا تو بھائی سب کہتے کہ ہم سب کوئی اٹھانے کے لئے تیار ہے پہلے تو پندرہ سو اٹموں پہ انڈیا نے بین ٹھوکا تھا واپس کر دی یاد پھٹکار تھی چاوال انڈیا نے بند کر دی پھر انہوں نے بولا کہ یہ تیز نہیں ہونی جائی کیونکہ سارا چاوال انڈیا سے جاتا ہے پھر انڈیا کے قدموں میں گہ رہے ہیں تو بولتے ہیں دو بولتے ہیں تو انڈیا نے بولا کہ چلو دیتے ہیں پھر انڈیا نے ان کو دیا اور پاکستان نے بھی انڈری ماری لیکن یہ ہوا کہ بھائی صاحب جب پاکستان اندر انڈری ماری تو بھائی ان کی چاوال اتنے اچھے نہیں تھے بلکہ پاکستان کی اتنی کوالٹی اچھی تھی بہت مانتے ہیں کہ بھائی صاحب کھانی بھی نہیں کی چیزوں میں انڈیا کو چوڑ پہ کہ ہم یورپ کتی کی طرح دومل آتے نا لیکن دنگی کی چوڑ پہ دنڈا دینا بھارت کو آتا ہے کہ دنڈا دیا کیسے جاتا ہے دیکھو نا ان کو اپنے قدموں کے نیچے گرا کے ان کو ریکویسٹ کرنے پر مجبور کر دی کہ بھائی چاوال مارے دو بھائی صاحب نہیں تو بھائی ہمارے لوگ ہمیں مارے گا بھائی چاوال کھول دی ایک مہینہ انڈیا چاوال پندرہ دن چاوال کھانے پینے کی چیز مثال نہ دے تو یہ یقین کل لیٹ جائیں گے دس پندرہ دن ہی ہوئے نا بھائی صاحب بھائی صاحب ایمیجیٹلی ریکویسٹ کہ بھائی آپ فوراں ہمارے چاوال حمد ہیں کیونکہ ہمارے ہم بلکل ختم ہو چھوکنے ماری بات انہوں نے ختم ہی کر دی ہے جب جان سامنے آئے تو بھائی سب کچھ ختم دینا پڑ چیزیں آپ انڈیا سے بکاتے ہیں سیم اور لوگ کی چیزیں اور سٹیل جتنا جاتا وہ انڈیا سے جاتا ہے بلکل ایسا ہی اور میں ایران ہوں بارہ بارہ سکرپ لے کے اس نے صحیح سے فیڈ ویڈ چیزیں بنائے دنیا انڈیا کے پاس ہر چیز ٹیکنالوجی ہے بنانے کی وہ تو سستے دامو چیز خریدتا ہے ادھر اپنے بیڈا تم گیتے بار